اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین کام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماع نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الحاکم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حکمرانی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوائد ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگے بان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و آیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگے بان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لئے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے آزمائش میں مفتلا کرے گا ناظرین کرام آج ہم ایک ایسے سلسلہ تنور کے نوری وجود کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ ان سے علمی استفادہ کرنے والے اور ان کے تلامزہ میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں اماموں کے امام امام عظم و حنیفہ امام مالک سفیان سوری، اولیاء کے سردار، اولیاء کے سرخیل، داود تائی اور سائنس کی دنیا کا ایک ایسا شخص کے تین ہزار سے زیادہ انتالیس سو کے قریب جس نے سائنس کی دنیا میں کتابیں لکھی اور جن کا آج تک نہ ویسٹ نہ ایس سے کوئی جواب لاسکا ہے اتنا بڑا سائنس دان ان کے شاگردوں میں شامل تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا پرتاو اگر دیکھنا ہو تو ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا تھا اور علم، حلم، عبادت اور نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی شخصیت یوں لگتا تھا کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر جس شخصیت کو بنایا گیا ہے اس کا نام سیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے آج ان کا یوم شہادت ہے سیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جو ویسٹ میں امریکہ سے کتاب چکی ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے سپرمین اسلام صرف دو آدمیوں ڈاکٹر حسین نصر اور ایک دوسرے جو ایرانی سکولر تھے ان کے علاوہ باقی تئیس کے تئیس جو ہے وہ نون مسلم ہیں اور سپرمین اسلام میں ان کی علمی عظمتوں کا اطراف کیا گیا ہے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننحال میں سے ہیں اور آپ کے ننحال ہیں اور سیدہ علی المرتضی شہر خدا اور سیدہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے اجداد میں سے ہیں سیدہ امام زین العابدین اور سیدہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان کی تربیت فرمائی تھی ناظر اکرام ان کا صبر جس طرح انہوں نے عباسیوں کے ظلم سہے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس نے اپنے دربان سے کہا کہ جب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں یا اپنی ڈھاڑی پر ہاتھ رکھوں تو تم نے ان کی گردن اتار دینی ہے جب وہ تشریف لائے اور آکے بیٹھ گئے ان کے پاس اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے خلیفہ وقت نے اپنے پاس بٹھایا اور جب آپ تشریف لے گئے تو دربان کو بہت بلا کے غصے سے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں اپنے سر پر یا دھ کاری پہ ہاتھ لگاؤں تو اس کا مطلب ہوگا ان کا کام تمام کر دو اسے قسم کھائی اس نے کہا مجھے تو یہ علمی نہیں یہ کب دروازے سے گزرے اور کب یہ واپس تشریف لے گئے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ پھر پیش آتا ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور میری حکومت کو خطرہ ہے کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ اور آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا اور کسی آدمی نے اٹھنا نہیں جب یہ دربار میں آئیں ان کا اہلِ بیعت اتار دربار کا احترام نہیں آپ نے کرنا آپ اس کے تشریف لے گئے بادشاہ کے دربار میں جب آپ وہاں پہ پہنچے دور سے بادشاہ نے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے وہ تیزی سے چلتا ہوا ہے اور آپ کے جو تھے آپ سے مسافہ کیا اور آپ کو بڑی عزت سے پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا کچھ دیر باتیں کرتے ہیں جب آپ تشریف لے گئے تو دربانوں نے اور وزارہ نے پوچھا جناب آپ نے تو کہا تھا ان کا کام تمام کرنا ہے اور ان کے لیے اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہونا تعظیم کے لیے یہ آپ نے آج کی کیا کیا اسے کہا میں نے دیکھا کہ ایک اجدہا آیا ہے اور اس کا جو دم تھی وہ تو زمین پر تھی اور اس کا جو مو تھا وہ میرے محال سے بھی اوپر تک تھا اور اس نے مجھے بڑی خوفناک آواز میں کہا کہ اگر تم نے امام کو کوہاتھ لگایا تو آج میں تمہارے سارے محال کو زمین بوس کر دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا اس در کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا یہ شخصیت وہ تھی ناظرین اکرام جن کے لیے حضرت ابو لیس رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ یہ ایک جگہ دعا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کریم اگرچہ موسم تو نہیں ہے انگور کا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت میں جو ہے انگور لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ جبل ابو قبیس پہ بیٹھ ہوئے تھے اثر کی نماز کے بعد اور التجائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو مسکلی اسمائے گرامی سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ سے پکار رہے تھے اور یک دم میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ٹوکرا جو تھا انگوروں کا وہ اترا اور میں بھی ان کے ساتھ جا کے اس میں شامل ہو گیا جیسے انگور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے اس کی لذت آج تک میرے موں میں باقی ہے آپ کی بے شمار کرامات ہیں لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کو ان میں لدنی حاصل تھا اور دنیا بھر کے علوم سائنس کی جو ہے آواز کی رفتار ہو جو ہے نظر کی بیجلی کی رفتار ہو اور ایٹم کے بارے میں اس وقت جو آپ نے علوم پہ اپنے آپ کی دسترست دی اور جس طرح آپ نے وہ اس کی باریکیاں بیان کی ہیں اس سب پہ گفتو کرنے کے لیے آج میں نے ساتھ شریک گفتو ہیں محمد آزم نوری میرے میمان بنتے رہتے ہیں مفتی خلیل آمد یوسفی جن کا ایک تعرف یہ ہے کہ پکے ٹھکے صوفی کی یاد آتی ہے جب یہ آتے ہیں ان کے والدے گرامی تھے علامہ مریرہ میوسی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر مجاہد آمد نوجوان سکولر ہے اور آخر میں محمد بلال بٹ سے ہم منکبت سنیں گے بارگاہ امام پاک میں ابتدار کر رہا ہوں جناب پروفیسر آزم نوری صاحب سے دین نوری صاحب سیدنا امام جعفر صاحب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم غیث صاحب قبلہ میں آغاز کرنا چاہوں گا امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مشہور زمانہ خراج عقیدت سے جو انہوں نے اہل بیت اتحار کی خدمت میں پیش کیا یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القتاب انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یسلی علیکم فلا صلاة لا وہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوت آپ کے عزتوں رفعتوں اور بلندیوں کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کا اگر کوئی فرد آپ پر اپنی نمازوں میں درود نہیں پڑتا تو سیرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتے ہیں چار القابات سے انہوں نے آپ کا ذکر پاک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف سنت تھے سبحان اللہ جمال طریقت تھے سبحان اللہ معبر معرفت تھے ماشاء اللہ اور مزین صفوت تھے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ تصوف یہ روحانیت یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جتنا بھی حسن و جمال ہے وہ اسی اہل بیعت اتحار کی خیرات ہیں اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا بالخصوص ان کا اس میں حصہ ہے آپ نے ذکر کیا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑی خاص عقیدت تھی ان کو اور بہت زیادہ انہوں نے فیض پایا بلکہ ہر کسی نے بہت زیادہ فیض پایا امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ جیسی شخصیت وہ کال دو سال میں وہی ارز کرنے لگا ہوں کہ وہ یہ کہتی نظر آتی ہے ان کا اگر مجھے دو سال ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا مجھے علم ہی نہ ہوتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے علم کی خیرات اور اماموں کی امام ہیں امام آزم انیفہ کا نام آتا ہے تو دنیا بھار کے اہل علم کی گردنِ حقیدت اور احترام سے جھک جاتی ہے وہ یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں مارائی تو افقہ من جعفر ابن سادقین وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے پوری زندگی حضرت امام جعفر سادق سے زیادہ فقی آدمی کو ہی نہیں دیکھا جتنی فقاحت اللہ نے ان کو عطا کی بلکہ امام مالک علی رحمہ نے آپ کے لیے جو ورڈنگ استعمال کی ہے وہ وہی ہے جو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تعارف کروانے کے لیے استعمال کی امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ آج تک اس دنیا میں لا این ان رات ولا اوزن سامیت ولا خطر علا قلب بشر افضل من جعفر وہ کہتے ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا کسی کان نے ان سے بہتر کسی کو نہیں سنا اور کسی دل میں ان سے بہتر شخصیت اس زمانے میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے اچھا جی یوسفی صاحب امام نوی رامت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت جلالت اور سیادت پر پوری امت کا اتفاق بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ قبلہ غازی صاحب آج ہم جن شخصیت کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کا فیض ہے ایک سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کا فیض ہے اور یہ دونوں کے خاندان کا زبدہ ہیں ہر علم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس اتا فرمائی ہوئی تھی لوگ جب قرآن مجید کے مسائل میں اُلد جاتے تھے تو قبلہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے مسئلے حل کراتے تھے ایک بندے نے سورة النساء کی دو آیتوں کے بارے میں اشکال پیش کیا کہنے لگا ایک طرف اللہ تعالیٰ جللہ محیدہ القریم آیت نمبر تین میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو دو کرلو تین کرلو چار کرلو لیکن شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف کو ملہوزے خاطر رکھو اور آیت نمبر سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو انتیس میں فرمایا کہ تم کچھ بھی کرلو عدل نہیں کر سکتے کہا یہ آپس میں آیتیں ٹکران ہی رہیں ایک طرف فرمایا کہ عدل کر سکتے ہو تو زیادہ کرلو تو آپ نے فرمایا جو سورة نساء کی آیت نمبر تین ہے یہ حسن معاشرت اور معاملات پہ ہیں اور جو آیت نمبر ایک سو انتیس ہے وہ حسن محبت پہ ہیں کہ محبت میں اگر محبت میں اگر فرق آ جائے تو اس کا سوال و جواب نہیں ہوگا لیکن معاملات میں فرق آئے گا تو اس سے سوال و جواب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور پھر اس میں میں آپ کے توصل سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرہ میں ماباب اور اولاد کے درمیان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ماباب کی شفقت بہتا ہوا سمندر ہوتی وہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں حسن معاملہ میں لیکن محبت کسی کسی سے ہوتی ہے تو ان کی طرف سے سب سے ہوتی ہے لیکن کسی سے زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے تو یہ اولادوں کو سمجھنا چاہیے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے محبت کم ہے کیا اتنی محبت کافی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں لانے کا سبب ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا میں نے ان کو تین ہی کام کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے ان کو روزے میں دیکھا یا میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مام مالک مام مالک نے فرمایا میں جب بھی ان کے پاس آیا ان کو تین کام کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے ان کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے روزے سے دیکھا اور پھر ایک اس میں بڑی خوبصورت بات کی فرمایا کہ اس کے باوجود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدب و احترام کرتے تھے کہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے لیکن پھر بھی حدیث رسول کے بارے میں کوئی بات کرتا تو تازہ وضو کر کے مسند پر بیٹھ کے پھر اس کو حدیث رسول اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اتنا علمی مقام علمی مرتبہ علمی جاہ اس کے باوجود آپ کی آجزی اور انکسار کا کیا حال تھا اور کیا کیفیت تھی اس حوالے سے چند باتیں ارز کتا ہوں آپ کے شاگردوں میں سے اور فیض یافتگان میں سے ایک نام دعوت تائی کا ہے بہت بڑے صوفی زادہ صاحب نے ان کی تحریف لکھی ہے سوہ تحریف کی اپنی کتاب میں اور جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہلی امتوں میں ہوتے تو ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوتا اور یہ وہ شخصیت ہیں امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس میں سالس بنتے ہیں مطلب علمی مقام و مرتبہ علمی مقام و مرتبہ اور پھر تصوف میں مقام و مرتبہ دونوں مسلمہ ہیں ہم ان کے مزار کے گئے ہیں آپ گئے تھے نا اوپر چڑھ کے پاڑی کے کیا درمیشی ہے کیا سادگی ہے اللہ اکبر تو دونوں حوالے سے بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں یہ امام جعفر صادق کے پاس بہت زیادہ قصب فیض کے لیے آیا کرتے ہیں ایک دن بیٹھے تھے کہا کہ امام مجھے کوئی نصیحت کیجئے امام جعفر صادق نے فرمایا کس حوالے سے کہنے لگے میرا دل سیاہ ہو گیا ہے اس حوالے سے کوئی نصیحت کر دیں تو امام نے فرمایا کہ آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں عرض کیا کہ حضور آپ ابن رسول ہیں آپ کا یہ منصب ہے تو امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر میرے نانا محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ جعفر تم نے میری اطاعت کا حق دانی کیا تو میں کیا جواب دوں گا دعوت آئی کہنے لگے کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کی سرشت نبوت کی آب و گل سے ہے اور جس کی فطرت کی ترکیب اثار رسالت سے ہے اور جس کے وجود میں نور مصطفی روان ہے وہ اس قدر اللہ رب العزت کے خوف سے لرزاؤں ترسا ہیں تو اے دعوت تم کس شمار میں ہو اسی طرح ایک بار بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی تھی آپ کے خدام بھی بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اہد کر لو کہ جس کی نجات ہو گئی وہ دوسرے کی شفاعت کرے گا یہی دعوتہ ہی کہنے لگے آپ کے جو نانا ہیں وہ شفی المزنبین ہیں خلائے کی شفاعت کریں گے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تو شرمسار ہوں کہ ان کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ اللہ کہ میں نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اس لئے میں لرزاں ترساں اور خوف زدہ رہتا ہوں علامہ اقبال نے بھی اس لئے اسی کیفیت کو فرمایا کہ تُو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر روز رہائے من پذیر وار حسابم راتو بینین آگوزیر از نگاہ مصطفیٰ پینا بگیر جی جناب علی انکساری اور اچھا جی اپنا نوری صاحب چاروں آئیمہ فقہہ جو ہیں انہوں نے ڈیریکلی یا انڈیریکلی فیض یہی سے پائے چونکہ آپ قاسم علوم نبوت تھے قاسم علوم امامت تھے اور آپ نے بہت ایک خوبصورت بات کی مفصاب نے کہ آپ کو بارگاہ علوی کا بھی فیض ملا تھا اور بارگاہی صدیقی کا فیض بھی ملا تھا آپ کی والدہ جو ہے ان کی نانی اور دادی صدیقہ دوری نسبت تھی دوری نسبت تھی وہ کیا ہے کہ مجھے دو دفعہ بلدنی ابو بکر مر رتین لوگوں نے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے وہ سنائیں وہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور آکے کہتا ہے کہ ہمیں میرا ایک ہمسایہ ہے پڑوسی ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیزاری کا ماز اللہ اظہار کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے کہا آپ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ نے اپنے غصے کا اظہار کیا آپ نے فرمایا کہ جس تیرے پڑوسی نے مجھ پر یہ بہتان لگایا ہے اللہ اسے بیزار ہو اللہ اسے بیزار ہو یہ ہر زمانے میں فتنہ پرور لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایسے اختلافات اور ایسے یعنی من گھڑت کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے عاب و گل انوار مصطفیٰ کے جلو میں جن لوگوں کی پروش ہوئی اگر ان پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ تربیت مصطفیٰ اور یہ گستاخی رسول ہے یہی تو وہ سارے مستشرقین نے کیا ہے مطلب جو مستشرقین نے کام کیا ہے وہ یہی تو کیا ہے کہ انہی چیزوں کو لے کے تو آپ نے فرمایا کہ باری اللہ من جہاری اللہ تیرے اس پڑوسی سے بیزار ہو تم ان کی بات کر رہے ہو انہوں نے کہا مجھے ایک بتاؤ کہ اس زمانے میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو اپنے سگے نانا کو بد دعائیں دے اور ان کے ساتھ وہ بیزاری کا اظہار کرے اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمارے اندر بہت سی جو دوریاں ہیں ان کو قربتوں میں بدل سکتا ہے انہوں نے کہا وَاللَّهِ لَا أَرْجُ مِن شَفَاءَتِ عَلِيِّن إِلَّا أَرْجُ مِن شَفَاءَتِ عَبِي بَكْرٍ مِسْلَهُ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے جتنی امید اور یقین حضرت علی شیر خدا کی شفاعت کی ہے بلکل اسی جیسی مجھے شفاعت کی امید سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ بھی میری شفاعت کریں گے قیامت والے دی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ابو جعفر چونکہ وہ پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو قابو کروں ان کو میں اپنے قابو میں لاؤں تو ایک مرتبہ وہ علمی مجلس سجی ہے تو اس نے عمر بن عبید یہ بھی بہت ایک صاحب علم شخصیت تھے ان سے وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ اور اس کے پیچھے اس کا رات کو دیکھا ہوا ایک خواب بھی تھا ایک خواب بھی تھا امام صفدی اسے اپنی کتاب میں الوفیات میں وہ لے کے آئے ہیں الوافی بالوفیات میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کتہ گھر میں رکھنے کے بارے میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس سلسلے میں تو حضرت عمر بن عبید آگے سے اسے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں ان کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتخذ قلبا بغیر حراست معاشیت او ذرین نکس من اجرہی قیراتان کل یوم ان کا جو اپنی ذری زمین کی حفاظت کے علاوہ یا وہ اپنا جو اس کا ریورڈ ہے بکریوں کا یا کوئی اس کی حفاظت کے علاوہ ویسے ہی یعنی حفاظت کے علاوہ شوق کے لیے کتہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے عجر میں سے روزانہ دو قیرات کم کر دیتا ہے اہد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس نے آگے سے سوال کیا اس نے کہا لیمزاک ایسا کیوں ہے اس کی ریزن کیا ہے تو حضرت عمر بن عبید نے کہا لادری حاکزا جان رسول اللہ صلی اللہ میں نہیں جانتا یہ آقا کا فرمان ہے اب اس کی ریزن مجھے معلوم نہیں ہے اب اس نے ایک بڑا ٹف محول بنا کے تو اس نے پھر رجوع کیا حضرت عمام جعفر صادق کی طرف انہوں نے کہا حدیث تو عمر بن عبید نے سنا دی ہے لیکن کیوں کا جواب اس نے نہیں دیا تو آپ بتائیں اس کیوں کا کیا جواب ہے تو امام جعفر صادق مسکرائے اور آپ نے مسکرائے کہا کہ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس لیے منع کیا ہے گھر میں شوقیہ کتہ رکھنے سے کیونکہ کوئی مہمان آ جائے تو یہ مہمانوں پر بھونکتا ہے اور مہمان نوازی کی جو برکتیں ہیں آقا چاہتے ہیں کہ میرے غلام ان برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں اور اس لیے لینہو یرد الساحل کوئی مانگنے والا آ جائے تو یہ بھونک اس کو بھگا دیتا ہے وہ ڈرتے ہوئے نہیں آتے تو آقا نے منع کیا کہ آنے والے جو ہیں وہ تم اس کی مدد کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر سکو یہ کہنے کی دیر تھی کہ ابو جعفر المنصور ایک جذباتی قیفیت میں آکے کہتا ہے واللہ ہے اس نے کہا میں کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی ہے میں داخل ہوا ہوں اندر ایک نورانی چہرے والی شخصیت جلوہ گر ہے لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں اور میں نے یہی سوال ان سے پوچھا ان سے پوچھا اور جو جواب آپ نے مجھے عطا کیا ہے یہی جواب انہوں نے مجھے عطا کیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے نورانی شخصیت انہوں نے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق کے والد امام محمد الباقی رہے تو رات کو مجھے خواب میں جو جواب آپ کے والد اگرامی نے دیا تھا دربار میں وہی جواب آپ نے مجھے ابھی عطا کیا سبحان اللہ جی مجھے جانا ہے بریک کے لیے ناظرین اگرام مقصر وقفہ درود پاک سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اگرام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے اور وہ جو نوٹس لیتے تھے جب آواز فرماتے تو وہ نوٹس جو تھے ان کی تعداد ہی تھی ہو جاتی کہ اونٹ پہ اس کو لات کے لے جانا پڑتا تھا ایک دہریہ جو تھا اس نے سنا کہ ان کے علم کا بڑا شہرہ ہے وہ آ گیا اور بڑا وہ بھی قابل تھا منطقی تھا فلسفی تھا اس نے کہا جناب میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ مجھے کوئی ثبوت دیں اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے وجود کا ثبوت دیں اتفاق سے وہاں ایک بچہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا آپ نے کہا میاں یہ تو انڈے سے ہی تمہیں پتا چال جائے گا کہ اللہ کی ذات ہے اس نے کہا انڈے سے کیسے پتا چلے گا آپ نے کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں انڈا ہے اس کی باہر کی جلی سخت ہے نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ کوئی اس سے اندر سے باہر آ سکتی ہے اور فرمایا اس انڈے کی سخت جو اوپر رہتا ہے اس کے نیچے ایک جلی ہے پھر اندر اس نے کہا جی بالکل ہے فرمایا اس کے اندر پھر سفیدی ہے اور سفیدی پانی کی شکل میں ہے مایہ کی شکل میں ہے پھر اس کے اندر زردی ہے وہ بھی مایہ کی شکل میں ہے فرمایا سفیدی اس کے اندر زردی کے اندر نہیں ملتی زردی سفیدی کے اندر نہیں مایہ ہے وہ دونوں الگ الگ اپنے مہور میں ہیں اور یہ بتاؤ کہ یہ اس کو کس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان چیزوں کو تو وہ حیران ہو گیا یہ بات سن کے کہنے لگا ہاں جی یہ کوئی طاقت کوئی قدرت ہے جس نے ورنہ مایہ جو ہے ان کو دو چیزوں کو رکھے تو آپ نے فوری مکس اپ ہو جاتی ہے یہ مکس نہیں ہو رہی اور اندر سے باہر بھی نہیں چیز جاتی باہر سے اندر بھی نہیں آتی اور پھر آپ نے فرمایا جب اس کا وہ وقت آتا ہے تو اس میں سے انڈا نکلتا ہے اچھا یہ بتاؤ انڈا ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے وہ سے کہا نہیں جی مختلف رنگوں کا ہوتا ہے ان کا وہ رنگ کون بھرتا ہے ان میں مختلف رنگوں کے چوزے بیچ میں نکلتے ہیں اور ایک ہی مرگی کے نیچے اگر مختلف انڈے رکھے جائیں تو جو چوزے نکلیں گے مختلف رنگوں کی ہوگی اس کو کون ہے بنانے والا کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں اور واقعی جو علوم نبوت ہے آپ ان کے صحیح وارث ہے تو یہ آپ کا سمجھانے کا انداز تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آجزی بھی بڑی بےمثال تھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اپنے عیوب اس کے اوپر آیاں کر دیتا ہے ہم جیسے زمانے میں رہتے ہیں ہم تو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں لیکن جب انسان اپنے عیب دیکھنے شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میں تینچشتی ہے جمیری کا کال یاد آگیا آپ کی بات سے قطع کلامی ہو رہی ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ ولی آدمی کب بنتا ہے انہوں نے کہا جب آپ نے عیوب اور دوسروں کی خوبیاں نظر آنا شروع ہوئی ہے حضرت سیدنا صوفیان سوری ایک دن آپ سے ملے تو آپ نے بڑا شاندار جبہ پینا ہوا تھا تو کہنے لگے خاندار نبوت میں یہ لباس نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس کے نیچے میں نے سادھا لباس پینا ہوا آپ بتائیں آپ نے اوپر سادھا پینا ہوا ہے تو اندر کیا پینا ہوا تو جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تو اندر ایک نرم لباس پینا ہوا تھا جس کی وجہ سے اوپر والے لباس کی جو سختی ہے وہ ان کے جسم پر نہیں پڑھ رہی تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی اصلاح کریں پھر آپ کے زمانہ میں جس طرح لوگ آپ کے خلاف تھے آپ کو بھی اچھے اچھے لوگوں کے خلاف کر دیتے تھے ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ سنت کی بات نہیں کرتے یہ رائے کی بات کرتے تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق سے تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے موقع دیں میں بتاؤں گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا آپ نے موقع دیا تو سوال کیا آپ نے امام سے کہ یہ بتائیں کہ نماز اور روزے میں دونوں میں سے زیادہ اہم عبادت کونسی ہے تو فرمایا کہ فرض تو دونوں ہیں لیکن ایک روز ہوتی ہے دوسری سال بات ہوتی ہے اس اعتبار سے نماز زیادہ اہم فرض ہے آپ نے فرمایا کہ جب عورت معذور ہو جاتی ہے تو نماز معاف کر دی جو زیادہ اہم تھی اور روزے کے اوپر کہا کہ اس کی قضاء کرو حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو زیادہ اہم ہے اس کی قضاء واضیب ہوتی اور جو کم اہم ہے اس میں رعائت ہوتی تو فرمایا رائے یہ کہتی تھی اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ چار کاموں میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے جب آپ کے باپ تشریف لے آئے والد آ جائے تو کھڑے ہونے میں کبھی آر نہیں محسوس کرنی جب آپ کے استاد آ جائے تو کھڑے ہونے میں کبھی آر محسوس نہیں کرنی جب آپ دیکھیں کہ یہ میرے کام بکھرے ہوئے ہیں تو کسی کو آواز مت دے یہ آپ کے اندر وصف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ جب سواری پہ سوار ہوتے تو کوڑا گر جاتا تو آپ نیچے اتر کے اس کو پکڑتے تو لوگ کہتے آپ ہمیں کہہ دیتے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب افراد اپنا کام خود کرتے ہیں اور پھر آپ نے ہمارے اس دور کے لئے بڑا خوبصورت جملہ اشارت فرمایا فرمایا جب کوئی دعوت دے تو دعوت پہ جانے کے لئے اس بات کو ضرور دیکھو کہ یہ بندہ رات و رات امیر تو نہیں ہو گیا فرمایا جو بندہ رات و رات امیر ہو جائے اس کی دعوت پہ نہ جایا کرو کیونکہ اس کے مال میں کئی نہ کئی حرام کے امیزش ضرور ہوگی کہ جو امیر ہوتے ہیں صحیح مال سے ان کو امیر ہوتے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وقت لگتا اس میں میں سفر میراج کے حوالے سے ایک حدیث ارز کرنا چاہوں گا نبی اکرم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو جہنم میں بڑا سخت عذاب ہوتے ہوئے دیکھا اور اتنا سخت عذاب تھا کہ جہنمی اس کے قریب کٹھے ہو کے اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کیا کام کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ پرانی قوموں میں سے ایک پانڈی تھا اور کسی لکڑی کا ایک تنکہ اس نے اتار کے اپنے دانت سے خلال کر کے پھیک دیا اس ایک تنکے کا اللہ اس کو عذاب دے رہا جائدادے تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں کی زمینیں تو بڑی دور کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی بڑی حکمت کی باتیں ہیں فرماتے ہیں کہ چھے چیزیں چھے چیزوں کو ہلاک کر دیتی ہیں حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے علاقت ہوتی ہے ان کی عربوں کو اسبیت کی وجہ سے زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے لینڈالڈ ہے یہ ہاری ہے یہ ہمارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو زمین مزارے مزارے کے اوپر تو بالکل وہ خدا بنے ہوتے ہیں فرمایا تاجروں کو خیانت کی وجہ سے اور دہاتیوں کو دین کی نا باقفیت کی وجہ سے اور علماء کو حسد کی وجہ سے اب آپ اس کو آج اپلائی کر لیں یہ لگتا ہے کہ آج کے بارے میں یہ ساری باتیں کہیں بہت سے آپ کے قیمتی اقوال ہیں تذکرہ بھی ہو رہا تھا ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے توبہ پہلے ہے عبادت بعد میں ہے تو ایسے لوگ جو کسی کا حق غصب کر رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے پہلے توبہ کریں پھر عبادت کریں پھر عمرے پہ جائیں پھر حج کے لیے جائیں اور باقی دیگر معاملات کریں اگر حج کر لیں یا تبلیغ پہ چلا کر لیں یا محفل ملاد کرا دیں پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے پہلے توبہ شرط ہے توبہ کے بعد یہ معاملات ہیں امام جعفر صادق کے قول کے مطابق اور قرآن کریم سے انہوں نے جو اسلوب اختیار فرمائے وہ توبہ کس طرح بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ میری توبہ اور اس کے بعد جو حقوق بھی دو قسم کے ہیں ایک تو اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ تو بیٹھ کے توبہ کریں گے لیکن جو مخلوق کے حوالے سے ہے وہ اتنا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا ان سے بھی معافی مانگیں گے مال بھی واپس کریں گے پھر اللہ سے بھی توبہ کریں گے کیونکہ جو حق عبد ہے وہ بندے کا حق بھی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کا ایک حق بھی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے منع کی ہے اس کام کے کرنے سے تو ان کے علمی مقام کے حوالے سے کہ جو امام ترمزی ہیں امام ابن ماجہ ہیں امام مسلم ہیں امام ابودعود ہیں یہ سب ان سے روایت کر رہے ہیں ان کے شاگیر جو ہیں بڑے عظیم المرتبت جیسا کہ جابر بن حیان کا تذکرہ ہو رہا تھا اور خاص طور پر سائنسی علوم میں بڑی مہارت انتالی سو کتابیں انتالی سو ایسا یہ امام باکر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ارستو کا کول پیش کیا فرمایا کہ ارستو نے کہا کہ کائنات یہ چار چیزوں سے بنی اناثر اربا جنہیں کہتے ہیں آگ پانی مٹی ہوا تو امام جعفر صادق نے ارز کیا کہ والدے گرامی لگتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان اناثر کے اندر بھی کئی اناثر ہیں ایک ہزار سال بعد سائنس نے یہ جا کر بیان کیا اور ثابت کیا کہ ہوا کے اندر بھی بہت سی اور گیسیز ہیں مٹی کے اندر لوہا بھی ہے تامبہ بھی ہے پیتل بھی ہے اسی طرح جو آگ ہے اس کے اندر کئی اناثر ہیں اور اسی طرح آپ کے جو مختلف سائنسی مہارت کے حوالے سے آپ نے آئید پڑی یہ مظفرگاڑ کے قریب علی پر کے وہ کیا نام ہے ان کا جہاں جن کا مزار پہ تو قرآن پاک جس کو نہ حفظ ہوتا ہو جلدی ہو جاتا ہے عبدالعزیز سید عبدالعزیز دباغ نہیں 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 عبدالعزیز دباغ تو یہاں نہیں ہے نا یہ ہے اور دنیا بھار کے سائنسی علوم پہ عبدالعزیز پرار بھی اور اسی طرح آپ نے قرآن کریم کی ایک آئیس سے استطلال کیا اور وہ وہ وقت ہوگا قیامت کا کہ جو سمندر ہیں سلگائے جائیں گے آپ نے فرمایا کس کا مطلب ہے پانی میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو آگ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنس نے بعد میں جا کے جو ہنری کیونڈش تھا اس نے بعد میں جا کے ہائیڈروجن کو جس کو فلیمیبل ائر کہا اس کو بتایا اسی طرح آپ کے حوالے سے آپ کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو بائیں جانب سلایا کریں جو شیرخار بچے ہیں تو اس کے بعد تحقیق ہوتی رہی علامہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہرج تو نہیں دائیں سلائیں بائیں سلائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعد میں جا کے ٹھارہ سو پینسٹھ میں تحقیق ہوئی ہولوگرافی کے ذریعے کہ جب بچہ شکمیں مادر میں ہوتا ہے وہ اپنے والدہ کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ دل دھڑکتا ہے تو پورے جسم میں اس کی دھڑکن پھیلتی ہے تو جب اس کو بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو وہ پرسکون ہوتا ہے کیونکہ اس دھڑکن سے مانوس ہوا ہوتا ہے دائیں جانب سلائیں تو بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے مختلف حوالوں سے آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے یہ اصل میں علم لدنی تو پھر قیامت تک آنے والے سارے علوم جو ہیں وہ بندے کو بے شک ایسے بے شک ایسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہے تو اس علم کی بات کی ہے وَالَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کہ ہم پھر اس بندے کو جس کو چن لیتے ہیں اسے خاص علوم سے بہرامند کرتے ہیں سبحان اللہ مجھے یہاں پہ غیر صاحب آپ کے علم کی باب میں ہم دو تین باتیں اور کرتے ہیں کہ ابو جعفر المنصور جو عباسی خلیفہ تھا اس کی میں نے شروع میں ارز کیا کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ غیر مسلم اس چیز پر بڑا اتراز کرتے ہیں کہ یہ سود کیوں حرام ہے تو آپ نے فلبدی جواب دیا انہوں نے کہا یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہی ہے لیندین ہی ہے فریقین کی رضا مندی ہے تو حرام کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت و بندگی کے لیے اور یہ اس لیے حرام کیا ہے لِاللہ يَتَمَانَا النَّاسُ عَنِ الْمَعْرُوف تاکہ لوگ جو ہے وہ کہیں نیکی کرنے سے یہ چیز ممانعت نہ بن جائے کہ سود جو ہے بیچ میں اگر آ جائے گا تو انسان نیکی کے نور سے محروم ہو جائے گا ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک مکھی دربار میں کہیں سے داخل ہو گی اور اس نے اس کو بے حد تنگ کیا تو وہ جنجلا کے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا تو آپ نے فلبدی جواب دیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو جابر اور سرکش لوگ ہیں ان کو ان کی اوقات یاد دی لائی جائے مغروروں کو ان کو بتایا جائے ان کو بتایا جائے کہ اس کائنات کا خالی کو مالی کو رازی کوئی اور ہے کوئی اور ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ واقع اللہ رب العالمین نے خالی جسم کی بات نہیں کی انسان کی ایک ایک سینس کی بات کی ہے فرما ہے سماعت بھی تمہیں اللہ نے دی ہے والابسارہ آنکھیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے والفوادہ دل بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے یہ سانسے بھی تمہیں اللہ نے دی ہے کرتے 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 اللہ رب العالمین کو شاید شاید کا یقیناً اس دور کے معاملات کو یہ آیت ایڈریس کرتی ہے اللہ نے فرمایا فَلَوْ لَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر مرزیاں تمہاری چلنی ہے نا اور میری مرضی نہیں ہے کوئی اس کائنات میں ترجعونہا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وقتِ نزا جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو ذرا اپنی مرضی چلا کے اسے لوٹا کے تو دکھاؤ اسے پلٹا کے تو دکھاؤ تب مانیں گے کہ تمہاری مرضی ہے یا ایکسٹینڈ کر لو یا ایکسٹینڈ کر لو اس کو دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے مولت لے لو وہ کیا ہے کہ جب اِزَا جَا جَا لُهَا لَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِزَا جَا جَا لُهَا ایک سانس کی مرضی بھی نہیں ہے ایک سانس کی مرضی بھی نہیں ہے ایک لمب بلکہ دوسرے مقام پہ اِزَا جَا جَا لُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدَا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ابراہیم زوک نے لیکن وہ کہتے ہیں لائی حیات آئے ہاں قضا لے چلی چلے نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے کوئی اس طرح کہہ کہ اس مرضی کائنات میں دوسرے مصرے میں دوسرے مصرے میں گھر بڑ ہے کوئی کہ نہ پتہ نہیں آئے نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے کچھ اس طرح کہہ بارحال مفہوم واضح ہو گیا اچھا کہ اللہ نے تو اپنے مابوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جو قوت اعطا کی ہیں بے شکر وہ آمند عظیم کاسپی کا بڑا خوبصورت ہے نا شعر کہ میرا تو کائنات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سواء عرض تیری سما تیرے سبحان اللہ بندے تیرے خدا تیرے وہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث نبوی میں یہی ہے کہ اللہ تمہاری مرضی بنا دیتا ہے لیکن وہ کب بنتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیتے ہیں اچھا امام جعفر صادق سے پوچھا ایک آدمی نے اس نے کہا جی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی آپ رفعہ دعا تو تم رب سے مانتے ہو اللہ حکم اس سے مانتے ہو لیکن اس کو پہچانتے نہیں سبحان اللہ اس کو پہچان کے مانگے تو پھر وہ مانگتے ہیں وہ اگر بندہ وہ پہچان کر لے تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا اب مرضی بتا جب انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بے شک پھر حاجہ نظام پاک فرد سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں آپ کی قبول ہوتی ہے ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رب کی مانتے ہیں تو وہ ہماری مانتا ہے تو وہ رب کی مانتے نہیں ہو وہ تمہاری کیسے مانتے ہیں بے شک کیسے ہی بلکل ایسے ہی ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی بے شک اسی کی چلے گی ہر شہہ اسی کی ہے کائنات میں بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے میں یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی سخاوت کے حوالے سے کہ انہیں اپنی مرضی کیسے وہ اس کو پیچھے کرتے تھے اور اللہ رسول کی مرضی کو کیسے آگے لاتے تھے ایک فقیر آیا ان کے پاس تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس انہیں نے کہا چار سو درم آپ نے فرمایا اس کو دے دو وہ چار سو درم لے کے جب جانے لگا تو آپ نے آواز دے کے واپس بلایا اور واپس بلا کے اسے کہا کہ انگوٹھی اتاری کہ یہ ایک ہزار درم کی ہے یہ لے لو اسے کہا جی میرے لیے وہ کافی تھا انہیں نے کہا کہ مجھے تم جب تمہیں بھیج دیا تو کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ خیر الصدقات ما اب قد غینن فرمایا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ دو تو اسے دنیا کی ہر چیز سے غنی کر دے تو میں نے کہا چار سو درم تھوڑے ہیں یہ موٹھی لے لو تاکہ تم دنیا کی ضرورت سے لنگ تنالن برہ حتی تنفکو ممہ تحبو جی آخری بات امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا جس طرح قبلہ نے وصف بتایا کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ دیتے تھے آپ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے آپ لوگوں کے اندر اتنی سخاوت کرتے تھے کہ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا اور میں آپ کا ایک وصف یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اب جب میں نے اس سے مضمون کی یا مدینہ منورہ میں تو اپنے مینجر کو بلایا کہا کتنی گندوں میں اس نے کہا جی ہمارے لیے سال بھار کی کافی ہے کہا ساری بان دو غریبوں میں جا اللہ رازق ہے آپ کے دو اقوال آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نیکی کا کمال تب حاصل ہوتا ہے جب وہ جلدی کی جائے اس کو چھوٹا سمجھا جائے اور اس کو چھپا کر کیا جائے اور پھر آپ سے پوچھا گیا تو پھر منع کر دی آپ نے یہ کیا ہے پھر فلیکشن نہیں لگا سکتے جی بچنا چاہیے جہاں پہ ریاکاری کا شائبہ ہو یقینا ان چیزوں سے تو بچنا چاہیے اور دوسرا بہت شکریہ ناظرین اکرام بہت مکسر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام کتاب شفاہ سے نسخہ جی آیت الکرسی کے فضائل ہیں جو شخص کسی مشکل میں مبتلاہ ہو کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاصدین کے حصے سے بچنا چاہے تو گیارہ بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپورت کرے اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا ابولو آخر شرط ہے درود پاک ضرور پڑھیں سیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہم امور میں ان لوگوں سے مسئل ہو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوں آج کے روزنامہ نائنڈی ٹو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسال پاک کی شہادت کے حوالے سے مضمون ہے ناظرین اکرام آج دو کتابوں کا تعریف کرانا ہے میر حسان الحیدری بڑے بزرگ ہیں سوروردی درجلوں کتابوں کے مصنف ہیں شائر ہیں عدیب ہیں انہوں نے شاہ سید محمد غوث جلانی جو ہے ان کا جو سیدہ غوث العظم کی اولاد سے ہیں اچھ شریف کے بزرگ ان کے لکھے ہوئے درود پاک کو آج سے انہوں نے مرتب کیا ہے ساتھ اس کا ترجمہ دیا ہے بہت خوبصورت کتاب ہے اور یہ اچھ شریف والوں نے اس کو شائع کیا ہے دوسری کتاب رسالہ سلوک جو یہ سندھی میں اس کا نام تھا اور یہ حافظ محمد صدیق رامت اللہ علیہ برچونڈی شریف کے جو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کا تھا سندھی میں رسالہ اور اس کا ترجمہ یہ معارف سلوک پہ ہے تصویف پہ اس کا ترجمہ بھی میر حسان الحیدری نے اردو میں کیا ہے اور منظوم ترجمہ بھی اس کا انہوں نے کیا ہے یہ خان کا برچونڈی شریف سے سائی عبدالخالق نے شائع کرائی یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا بھی متعلق کرنا چاہیے اور بہت زبردست اس میں تصوف کے جو نکات ہیں وہ بیان کیا گئے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفہداری نصیب فرمائے نعرے کے لئے اتیار ہو جائیے چونکہ مودی کی ٹانگیں اسی نعرے سے کامتی ہیں اس کی نیندیں حرام ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہندوستان کشمیر فلسطین برما کے مسلمانوں کو ازادی اطاف رمائے تیار ہو جائیے اور اللہ کریم یہ جو مسئیبت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی اس سے سارے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بلال بٹ جی منقبت بارگاہ امام میں جی پیارے نبی کے اختر حضرت امام جعفر پیارے نبی کے اختر